موسیقی گرفتار اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے اندر سامپردائی جہر اتنا زیادہ بھر گیا تھا کہ انہوں نے ایک ہندو ویقتی کی اس لیے ہتیا کر دی کیونکہ وہ اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر اپنے نام کے آگے ہندو لکھتا وہ ہندو ہونے پر پراؤڈ کرتا تھا اور بار بار ہندو شبد کا ذکر تھا جس کے بعد اس کی بھاگیا تھا اتنی سی بات اور کچھ کرناٹکہ کے کیوں موگا کی ایک گھٹنا ہے منگلوار کا وہ دن تھا 20 وہ تاریخ تھی فروری کا وہ مہینہ تھا 2022 وہ سال جب رات کے اندھیرے میں سو کالڈ سیکولر کی جماعت نے ہرشہ کی ہتیا اب یہ اسلاموفویا ہے یا یہ ہندو فویا ہے اس کو آپ لوگ خود سمجھئے لیکن اس سے پہلے بھارتی نگر میں یہ ہتیا کی گئی اس میں ابھی تک 6 لوگ گرفتار ہوئے 6-7 لوگ فلال گرفتار ہوئے آج سوال دراصل دوسرا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کرناٹکا میں ہجاب کا مسئلہ ہوتا ہے جس سے اس کو جھوڑ کر دیکھا جا رہا ہے باتوں میں حالانکہ کوئی ابھی تک سبوت نہیں ہے کہ یہ اس سے جڑیوں ہی گھٹنا ہے لیکن اس سے جھوڑ کر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے ہجاب کا جب مسئلہ ہوا سکول نے ہجاب پہننے سے منہ ہی کی کیونکہ وہاں کا ڈریس کوٹ تھا لیکن اس کو لے کر ایک لڑکی جب اپنا خود کا سٹیجڈ ایک کیمرا کیمرا پرسن لے کر آتی پورا تماشا رکس کرتی تب یہی لوبی درچکو یہی لوبی اس کو شیرنی مولتی شیرنی اور آج یہ لوبی شانت یہ لوبی اس لئے شانت ہے کیونکہ ان کی جو سامپردائید دکان ہے جو ان کا پروپگینڈا ہے وہ دراصل اس سے نہیں جاتی ہے اگر کوئی چھوٹی سی بھی گھٹنا اگر اس میں مسلم شبد کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی بھاؤںیں کھڑی ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتے ہیں آنکھوں کے اندر کی پتلیاں بڑی ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہندو کی گھٹنا ہوتی ہے تو یہ سب گاؤں میں کہاوت ہے گھوڑے بیچ کر سونا یہ سب گھوڑے بیل ورد بیچ کر سو جاتے ہیں آج نسور الدین شاہ صاحب کہاں ہے سوارہ بھاسکر میڈم کہاں ہے یہ ممبتی والا گینگ پیغلتی ممبتی والا گینگ کہاں ہے انوراک کشب کہاں ہے شاوانہ آج بھی کہاں ہے جاوید اختر کہاں ہے کرنیا کمار کہاں ہے اور ان کے جیسے یہ سیکڑوں کروڑوں عربن نقسل ٹکڑے ٹکڑے والے یہ سب کہاں یہ سوال پہلو خان اخلاق تبریج یہ وہ نام ہے جن کے ساتھ جڑی خٹنائیں دیش کے لئے دھبا اس پر ہم بھی بولیں آپ بھی بولیں اور پورا دیش بولائیں لیکن ہرشا کی گھٹنا پر بولنے سے بڑا کترہ رہے ہیں بڑا ڈر رہے ہیں بڑا گھبرا رہے ہیں کیا ہندووں کی ہتیا ان کے لئے مائنے نہیں رکھتے کیا ہندو کی ہتیا اس دیش میں ایک سو بھابے کے ایک نورملائز گھٹنا ہے کیا ایک ہندو اب اس دیش میں ہندو نہیں لکھ سکتے کیا ہرشا کی سوچ ہرشا کی وچار دھارہ ہرشا کا ایک دل کے ساتھ جڑاؤ لگاؤ اس کی ہتیا کا کارن بن جاتا ہے اور آج پوری لاؤوی شان پوری لاؤو یہ بڑا چنتہ کا وشہ ہے چنتہ کے وشہ پر جرہ آج اٹھائیں گے پردہ کیونکہ جب کسی ایک سامتردائی وشیش کے ساتھ ایک دھر وشیش کے لوگوں کے ساتھ اگر ان کو مچھر بھی کٹ لیتا ہے تو اس لاؤوی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ایک مچھر بھی کٹ لیتا ہے تو اس لاؤوی کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہتیا ہو گئے چاکووں سے گود گود کر ہرشا کو مار ڈالا ہے نام ہے کاشف سید ندیم آشف مجاہد ریاض اور ارپان اور یہ سب نیند میں سو رہے ہیں پارٹی کر رہے ہیں سیٹرڈے نائٹ منا رہے ہیں سنڈے فیسٹیوال کر رہے ہیں اب ان کو کوئی تخلیص نہیں لیکن اگر ایک لاؤوی کے کسی بھی سدس سکو اگر ایک موسکیوٹو بھی بائٹ کر لے تو یہ لوگ یو این سے ٹویٹ کراتے ہیں یو این سے ٹویٹ لیکن ایک ہندو کی حتیہ کر دی اسی سوچ نے اس کو لے کر کوئی ٹی کاٹے پڑے کوئی بات نہیں سب جی ہیں ویکنڈ میں فیسٹیوال میں اسی کو لے کر ہم چرچہ کریں گے چھوٹی سی چرچہ لیکن بڑا اس سے سولیشن نکالنے کی کوشش کریں گے اندرجیت بھدوریا صاحب ہے میرے ساتھ بی جے پی سے سب سے پہلے ایک بات بتائیے مجھ کو بھدوریا صاحب یہ بی جے پی کے بھارت میں میں تھوڑا کلیر کلیر کر دوں میرا نام کیپٹن آئی سکھ بھدوریا آتی جنتہ پارٹی کا پروفت ٹھیک ہے ایک بار سکرین چلائیں گے ایک بار سکرین چلائیں گے آئیسی بھدوریا صاحب یہ بہت بار آپ بتا چکے لیکن جانبوچ کر یہ کوئی جو ہے گلتی کر رہا ہے اس کو بھی پکڑیں گے آئیسی بھدوریا صاحب بہت معافی چاہوں گا آپ سے بھدوریا صاحب سب سے پہلے مجھ کو یہ بتائیے کی بھدوریا جانبوچ کر رہا ہے بھدوریا جانبوچ کر رہا ہے جو سب جانبوچ کر رہا ہے جو سبجیکٹ لیا ہے جو آج کا ٹوپک ہے بھدوریا جانبوچ کر رہا ہے کہ کیا اس دیس میں اب جانبوچ کر رہنے کے لیے جگہ صحیح ہے میں ان سیکھولت پارٹی یہ لوگ ان کی تو مانسکتہ جو ہے اس کی تو چھوڑیے ان کی مانسکتہ تو بن چکی ہے کہ جس طرح سے عرصہ کو مارا گیا ہے آپ سوچئے ان کی منسہ کیا جائر کرتی ہے کہ کس طرح سے نہیں بھرا ان کی پوری بوڈی میں ایسی جگہ نہیں بکایا ہے جہاں چاہتو نہ مارے گئے ہو تو مطلب ان کی اندر کتنا جہر بھرا ہے تو یہ جہر کتنے بھرا ہے تو کیوں بھرا ہے تو بیچار اس پہ ہونا چاہیے تو بیچار اس کا یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے یہ سہکودر بن کے بیٹھے ہے جو آپ کہہ رہا ہے کہ چھوٹی سی بات کے لیے پیچھے سے ٹوی 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 ہے پھرکل صحیح بات یہ جو پیچھے سے جو ان کے سپورٹر بیٹھے ہیں تو انہوں نے ان کے اندر جہر بھرا ہے بہت سے ہندو ہیں مسلمان ہیں انہیں چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں وہ اپنے دنے جتے بیہت مگر یہ سیکولر جو بن کے بیٹھے اپنے آپ کو سیکولر سٹو کر رہے ہیں جو ہندو مسلمان کے اپنی رائیتی چلا رہے ہیں یہ چیزیں ان لوگوں نے ان کے اندر جہر بھرا ہے نہیں آپ آپ سوچ یہ کسی کے مجھ سے نکلا ہے کانگریس پارٹی نے ابھی تک ایک پوٹ نہیں کیا ہے یہ کانگریس پارٹی سمجھ باتی پارٹی ہاتھ رس پر چانڈل کر رہی تھی وہ بڑی 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 ایسی گھٹا تھی آپ اس داگ کو مٹا نہیں پائیں گے بھدوریا ساکنڈ راؤن بھدوریا صاحب آپ کے پاس آ آشو عباسی صاحب ذرا بھی نعراج ہونے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے مجھ کو بس اتنا بتائی یہ لال ٹوپی ہے آپ کی یہ بتائی اہمدہ باد میں آتنکی حملے کو لے اگر بات چیت ہوتی ہے وہاں کے اگر جو نام ہے ان کو فانسی لگائی جاتی ہے اور اس کو لے کر اگر اتنا پردیش میں چناؤ ہیں تو چرچہ ہونا بھی عام بات ہے اگر چرچہ ہوتی ہے تو آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور دوسری چیز کہ اب جب کچھ دنوں پہلے تک ہجاب کے مددے پر اگر آپ سے پہلے تو آپ بولے نہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کے ووٹ کی حالاکہ اتنی آوشکتہ نہیں ہے لیکن آپ سے جب ہجاب کو لے کر پوچھا جاتا تھا تب آپ بڑا کھل کر بولتے تھے ہرشا والی بات پر ہرشا کی اتنی بری طریقے سے نرمم ہتیا کر دی گئی آج آپ کے شبد نہیں نکل رہے کہاں ٹک گئے صاحب سب سے پہلے میں ہرشا کے پریوار کے ساتھ ہوں یہ بھول دن دن اپراد ہے جس نے ہتیا کی اور ایک ہزار مسلموں کی ہتیا ہو گئی ہے اس لیے ہتیا کی جانا اس لیے ایک سکن 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 آشو صاحب آشو صاحب آشو صاحب آشو صاحب 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 مجھ کو ایک بار بتائیے for a moment for a moment for a moment break break lunch break please رکھیں آشو صاحب آشو صاحب ہماری ڈیریکٹر صاحب آواز کسی کے نہیں روک نہیں ہے سب کی آواز کو کھل کھل چل نی دی آشو صاحب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ ہرشا والی گھٹنا کو لے کر ہم نندہ کرتے ہیں ان کے پریوار کے ساتھ ہماری شوک سمبید آئے ہیں لیکن دوسری لائن میں آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی حتیہ دیکھ مطلب آپ کہ نہ کہ دماغ میں چکری چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں خلاف کریے ایک ٹویٹ کریے آپ میرے سامنے بھی کہ ہرشا کے خلاف ہرشا کو جن لوگوں نے مارا ہے اس پوری سوچ کو میں کنڈم کرتا ہرشا کی جن لوگوں نے ہتیا کی ہے آپ کریے ابھی دکھا کر کریے ابھی کیمرے پر دکھا کر کر سا آپ آشو صاحب آشو صاحب آپ فول اٹھائیے آشو صاحب آشو صاحب آپ فول اٹھائیے اور لکھئے اور ٹائپ کریے کہ ہرشا کی جن لوگوں نے ہتیا کی ہے اس ویچار دھارہ کی اس سوچ کی اس کو میں کنڈم کرتا ہوں ایسی سوچ کے ساتھ میں کبھی نہیں چل سکتا یہ سب دو رفان ہے یہ بھارتی جنت پارٹی کے کون سی ٹکڑی کے صدد سے تھے آج خلاسہ کر دیجئے آج آج خلاسہ کر دی سا میں اس کی کڑھوڑ زندہ کرتا ہوں جو میرے دیش میں پورا محور خراب کر دیا میں ان کے خلاف ہوں آپ ان کے خلاف ہیں تو عیدر جی آئیسی بدوریہ صاحب یہ تو کلیر کہہ رہے ہیں کہ خلاف تو ہیں ہم ہم کو بھائی ہمارا کیوں ہمارا کیوں کرتا پکڑ رہے ہم تو خلاف ہیں آپ کیوں ان کو خطرے کی گھنٹی بتاتے ہیں کیوں کہتے ہیں آتنکیوں کے پناہ گار ہیں کیوں کہتے ہیں سائیکل میں بم بلکل آپ نے دیکھا ہوگا جو احمد آباد جو بم بلات چانڈ میں جس کو فاسی کی سجا بولی ہے اس کا باپ سماج بادی کا نیتا ہے سماج بادی کے بنسوں پہ اس کو دکھائی نہیں جائے گا اکھلیس کے ساتھ اس کے پھوٹو نجر آ جائے گی اگر یہ کنا تک کی گھتنا کو یہ کنڈو کرتے ہے تو انہیں کہنا ابھی تک ان کے نیتا کو کہہ دانا چاہیے میں ان سے بھی مان کرتا ہوگیا یہ تو ہوگیا سیڈو سیکلر سے جڑا ہوگیا لیکن ایک اور چیز ہے آئیسی صاحب بہت سارے لوگ جو ہیں ایک ہم ٹویٹ کرواتے ہیں چینل کی طرف سے جو ڈیویٹ ہونے جاریے مسئلے پر ہونے جاریے سوال بتائیے سوال بتائیے سوال بتائیے تو بہت سارے ایک دم سے آپ کا جو منتری کا بیٹا ہے گرہ راج منتری کا بیٹا آشیش مشرا وہ بہار آ جاتا ہے اور خوشی دووے جو ہے وہ ڈیڑھ سال سے جیل کے اندر بند ہے 29 جون 2020 کوش شادی ہوئی تھی عمر دو جولائی کو کانڈ ہوتا ہے بکرو کانڈ اور آشیش مشرا جس کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے اپنی جیب سے چار کسانوں کی ہتھیا کر دی آپ مجھ کو یہ بتائی سات سات نہیں چار تو ان کے بھی ہیں بی جی پی کے بھی ہیں کارکر تھک ہے تو اتنا اگر بیوت اتنی نرمم اتنی میں کیا بتاؤ اس کو سنسٹیو کوٹ کا مسئلہ ہے بہت سو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیروی کا مسئلہ ہے بی جی پی جو ہے پورا بیک اپ دے رہی ہے سپورٹ دے رہی ہے لیگل سپورٹ دے رہی ہے رائیٹ سپورٹ 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 چاہیے مگر اس میں کوٹ نے آپ نے دیکھا ہوا کوٹ نے اس میں جو پر رکھا تو کوٹ نے اپنی بات کہی تھی کہ یہ گھٹنا جان گھوج کے تری ہوئی گھٹنا نہیں یہ جب گاڑی لے کے نکل رہے تھے پہلی بات تو میں آپ کو سو دو ایک منٹے چھوڑا سنے کہ جیسے ہی ایک سنگیان میں آیا سرکار نے اس پہ جو بیٹھائی اور جات بھی چھوٹی جات نہیں جات اینیانسی نے اپنی جات کری اور اس نے اپنی رپورٹ بنائی اس رپورٹ کو اس نے پورٹ میں پیس گیا جیسے ہی چارج شروع ہو ہی ترنت گربدار کرنے یہ نہیں گربدار نہیں ہو چاہ ملائی منتری کیا بیٹا ہو کوئی بھی ہو پتران گربدار کر لیا گیا پانچ میں گربدار ہو چکا تھا جیادہ سمی نہیں لگا تھا پانچ دن گربدار ہو گیا تھا جات ایجنسی نے گربدار کر کے خلاف کوٹ میں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح آپ کی پارٹی جب آم میں بلکل بکر رہا ہوں امول کے دور سے شدی کر رہا آم یہ کوٹ کے اندر چلا جاتا صور ڈیڑڑھ سو ڈیڑھ لیٹر پوری پارٹی کا شدی کر رہا آپ کی ایک اور پارٹی کے ہے کیلاش برگی صاحب کے جو لڑکے ہیں انہوں نے کادھکاری کو بیٹ سے پیٹ دیا تھا کیا بیٹ کری تھی اس کے آج بھی ویجول ہے ہمارے پاس لیکن اس کے باوجود وہ پلٹ گیا جس کو بیٹ سبار رہا تھا چلو خیر اس کو آگے بڑھیں آشو صاحب آپ کی پارٹی جو ایسے مددو پر جو ایسے مددی آتے ہے جہاں پر اگر مسلم پیڑت ہے لوگوں کا میسج پڑھ رہا ہوں کہ سماج وادی پارٹی جو ہے وہ دراصل جب مسلم کہیں پیڑت ہوتا ہے تب اچھل کر کود کر سب سے اوپر آ جاتی ہے لیکن اگر ہندو کی ہتیا ہوتی ہے پال گھر میں سادھوں کی ہتیا ہوتی ہے یا پھر کسی بھی طریقے کا ایسا مسئلہ جہاں پر ہندو پیڑت ہے وہ پر آپ ویٹامین سی کی گولی لے سو جاتے ہیں ہمارے آشیت جگزی کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے منیس میری بھی ہندو سماج میں انتش اوناو اوناو کبھی 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 اوناو کبھی ملیتا ہے پور منتری رہے بیٹا اٹھا کے لے جاتا ایک لڑکی کو اپنے پروپرٹی میں رکھتا ہے اس کو اس کا قتل کر دیتا مار دیتا اس کی ماں لکھ نو جاتی ہے اکھلیش جادو کی گاڑی کے سامنے آجاتی ہے پرجا پتی جیل میں پرجا پتی بلک پتی بہت فیمس ہونے چھوڑی ابھی ایک کسان کے کسی نرکی گوڑی منی تو انہوں نے سمان جن پارٹی کے پاس کوئی سمائج آجو صاحب دوک تو یہ کہہ رہے کہ اگر سنگل ٹوئیٹ کر دیا تو مسلمان چلا جائے گا بھائی بات بتائیے مجھ کو آجو صاحب سوری میری بات سوری cut to cut point to point director on the screen please abbas صاحب مجھ کو یہ بتائیے کہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اکھلیش یادب نے ہرشا کو لے کر ایک بھی ٹوئیٹ کر دیا کہ ہرشا کی ہتیا جن لوگوں نے کی ہے انہیں ہٹ جائے گا لوگ کہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے راشت جی ٹوئیٹ کریں گے تھوڑا بی جی ہوں گے میسیز میں بھی ڈال دو باگ ان کی روڑی سور رہنگے وہ خدا ہیں وہ راست کی راز جی کر رہے ہیں ہندو مسلمان کی راج نیتی مطلب نہیں ہے یہ بھارٹی جن پارٹی کونگریس ہندو مسلمان کی راج جی کرتی ہے اکھلیش عادف جی وکاس کی راج نیتی کرتے ہیں اور اکھلیش عادف جی ابھی بہت بہت بجی ہے ٹھیک ہے سکرین پر جرا تبی تو پہلو 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 خان کو ایک کرون روپے دیتے اگلیش سیواری کی اگلیش روپے فلیٹ لوگ سوا بی جی بہت 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 یہ دیکھئے یہ دیکھئے آشو عباسی صاحب آشو عباسی صاحب آشو عباسی صاحب آپ کی ٹوپی بڑی شان بڑھا رہی آپ کی یہ دیکھئے آپ کہہ رہے اکھلیش عرب صاحب بہت 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 بجی ہیں لیکن وہ تو موڈی جی کا فوٹو پوست کرنے میں بجی ہیں موڈی جی موڈی جی سائیکل پر موڈی جی ادھر پر موڈی جی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں سلطان پور میں ریلی بتا رہے ہیں سلطان پور میں ریلی کی فری ہیں وہ بیزی ہیں لیکن ہرشا کے ماملے پر ایک ٹوئٹ نہیں کیا گیا ایک ٹوئٹ نہیں آئے گا ساتھوہ چرن کے باہد آئے گا آئے آئے گا ہی نہیں یہ بتائی نہیں آئے گا آئے سو پت ٹھیک ہے صدا بہت 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 ٹوئٹ کیا اور پکٹ پھٹ جائے گا چلیے صدا مشنا جی بہت بہت آئے آشو صاحب آشو صاحب لوگ کہیں گے کہ یہ لال ٹوپی جو ہے گھنٹی ہے خطرے کی صدا جی بہت بہت سواغت ہے آپ دیر سے جڑی اس لئے ہم چرچہ کر رہے ہیں ہرشہ مددے کو لے کر آپ بتایا گیا ہوگا ہرشہ مددے کو لے کر صدا جی چرچہ ہے کہ پہلو خان کا ماملہ ہو اخلاق کا ماملہ ہو تبریج کا ماملہ ہو ایک 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 نیتا بی جے پی کو میں بلکل الگ رکھ رہا ہوں بھی کیونکہ بی جے پی ستہ میں ہے اور اتر پردیش کی بھی پرپی سے بات ہو رہی ہے ایک ایک نیتا کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی دل ہو ایک ٹویٹ دو ٹویٹ تین ٹویٹ تھریڈ آتے تھے بیان آتے تھے سٹیٹمنٹ آتے تھے بائی آتے تھے اور ان سے جڑے لوگ ایوارڈ واپس کرتے تھے کتنے نام ہیں نصردین ساہ سورہ بھاسکر انوراک کشب شوانہ عجمی جاب اختر کنیہ کمار یہ شب بیس تاریخ کو اس کو چاکووں سے گود گود کر مار دیا اتنی نرمم ہتیا کر دی آپ شانت ہیں آپ پال گھر میں جب سادھووں کی ہتیا ہوئی تھی تب بھی آپ شانت تھیں ہندو وں کی ہتیا سے آپ گصہ کیوں نہیں آتا لوگ کہہ رہے ہیں کانگریس کو سونیا گاندھی جی کو راہل گاندھی جی کسی کی بھی ہتیا سے گصہ آتا ہے ہتیا کسی کی نہیں چاہی کوئی سانت نہیں ہے اگر یہ کانگریس کی سرکار ہوتی تو طریقے دوسرے ہوتے مطلب صرف بار بار دوسروں پر آک شیپ کرنا اس ہتیاری جس نے ہتیا کی اس بیق تکی وہ اپنے دیش کا ایک اوق تھا اسے جات دھرم سے مجھ جوڑی ایک بار جات دھرم سے جوڑا بچے کی ہتیا ہوئی اس کے ماں باب کے جنت آپ بیٹ بیٹ ہتیار ہوئی ہے کسی کا بیٹ تھا اس پہ بات ہو چاہیے اور جس نے ہتیا کی ہے ان کو سکت 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 جان چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارا دیش شرب پری ہے اور اس میں جب تک راج نیت ہوتی رہی گی ہم جو ام ایک واپس نہیں آئے گا اس پہ کون بات کرے گا جس جو گناہ کرتا ہے اس کو سکت سکت ملنی چاہیے اور ایسی ملنی چاہیے یہ ہمارے دیش کی کانون ہونے چاہیے یہ آپ کے من میں باتیں ہیں لیکن آپ جاہر نہیں کرتے آپ دباؤ بنانے کی کوشش نہیں کرتی آپ کرنات گورنمنٹ پر بھی دباؤ نہیں بنا رہی جھار خند میں پہلو خان کو لے راہل گاندی کا ٹورن ٹویٹ آتا جس کو بتایا گیا تھا جو کی سائیکل چھو 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 بلکل اور کلوز کر دی تو یہ سائیکل جو چھو رہا تھا جھار خند میں اس کو لے راہل گاندی نے مہز آدھے گھنٹے کندر ٹویٹ کیا بنا کچھ جانے سمجھے یہ جھار خند میں جو اگھٹ نہ ہوئی تھی کیا آپ کو لگتا ہے لیکن آج راہل گاندی صاحب میں تو بس اترہ پوچھ رہا ہوں راہل گاندی صاحب آج کہا ہے یہ یہ بتائیے راہل گاندی کیا کر رہے جس نے گناہ کیا ہے سجا اس کو دینی ہے بات اس کی کر نہیں کیوں کیونکہ یہ سرکار میں ہے کیوں ہوا ایسا گھٹ راہل اور پوچھ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں انجد بیٹھے ہوئے تو جواب نے سننے 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 سنانا پڑے گا یہ ہندو کی بات بجرنگ دل ستا اس لئے چپ ہیں بجرنگ دل ستا اس لئے چپ ہیں آپ آپ کانگریس کانگریس بیوش کاری نہیں بلکل ہم چپ نہیں بلکل ہرش ہندو لکھتا تا سوش میڈیا پر اس لئے ٹھیک ہے چلیے ہم نہیں بات کر رہی ہوں اس پہ آپ پرکاس ڈالی نہ کہ کہ اور جائیے میں کس دھرم سے آتی ہوں میں بھی سنسکار کو مان سناث نہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ست اگر آپ انسائٹ نہیں کریں گی تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہجاب کا ماملہ محض ایک سکول کا ماملہ تھا اس کو آپ نے اتنا بڑھا دیا اتنا بڑھا دیا بچیاں آتی تھی جاب اس کو میں نکالتی تھی کلاس ستین کرتی تھی آج تک کوئی ستھمپتر نہیں آئی کسی نے پوچھا تو پرینکا گاندھی کو سمجھا یہ بات بیلکل جانبوچ سمجھا پرینکا گاندھی جی سمجھا بات بیلکل نائی آپ انسائٹ کیوں بات بات بھڑکانا وہ ہوتا ہے جب میں ہندو مسلم برام ویش اور کائست اور تھاکر کروں میں کچھ بھی ایسا یوز نہیں کیا ہے جو ایوک مرا ہے وہ بچہ اگر مارا گیا ہے تو اس کی ذمہ داری کون یہ بتائی آئی سی بدوریا صاحب سینٹر میں بیٹھے دو کانگریس جتنا آپ کے ساتھ ہیں جبکہ کانگریس جو ہے سینٹر کی اگر بات کرو تو آپ کے الابا پھر یہ ہے اگر یہ بھی آپ کے ساتھ ہے مطلب جو سب سے تائم نہیں لگا ترنک کر دیا بگر جانے کہ آئی یہ بیٹھنا کیسے یہ بھی جاننے کی کوشت نہیں کری اگر آئی سی صاحب آپ کو فالو کر اگر آپ کسی کے پیچھے اتنا فیول کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو اتنی طاقت دے رہے ہیں کسی دل کو اتنی طاقت دے رہے کسی برانچ کو اتنی طاقت دے رہے کہ وہ کاؤنٹر کر رہا ہے لڑ رہا تو آپ باد میں کیوں پیچھ سٹرونگ اس کے سہیکلر سبت سمجدار میں کس نے جوڑا کس نے جوڑا بتائیے ہم نے تو نہیں جوڑا ہے ضرورت نہیں تھی کس لئے جوڑت بتائیے کس لئے جوڑت بتائیے کیوں جوڑت بتائیے آپ ہمیں اس کی ملے نہیں بتائیے کس جوڑت سرکار میں سرکار دیجے سکولر شبت دیکھے آپ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں آپ بتائیں کیوں ضرورت نہیں اس لئے نہیں ہے جب یہاں سب کو سمان عدکار ہے سکولر کی آگئی بیچ میں سمان عدکار ہے اب بی عدی 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 ہے سب سکولر سمد کیوں آگیا آپ بتائیے چلے ٹھیک ہے سدھا جی سدھا ایسی بات سکولر سمد کی ضرورت ہے ایسی سام کیسی بات کر رہے ہیں ایسی بات بتائیے ایسی بات بات جائیں گے ٹھیک نا مط بات بات بنانے والوں پر 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 چن لگا رہے ہیں کیسی بات چرچہ بات ایسی سام بات سکولر سکولر بات سکولر 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 ہمیں سب پتا ہے بدوریہ صاحب پلیز بدوریہ صاحب بدوریہ صاحب ہاتھ جوڑ گیا بدوریہ صاحب صدا جی سب یہ ہاتھ جوڑ کر ایک سوال ہے صدا جی آپ نے کہا ہندو مسلم کو لے کر لیکن جب ہندو مسلم کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 1985 میں جو احمد خان ورسز شہابانو والا کیس تھا اس کو لے کر اگر راجیب گاندین صاحب نے اگر ادھر کا ادھر نہ کیا ہوتا ماملے کو پلٹا نہ ہوتا اگر اپنی ایبسلوٹ میجوریٹی کا فائدہ نہ اٹھایا ہوتا تو ہندو مسلم کی شروعات دراصل وہیں سے ہوئی تھی ایک راجنی تھی میں پوائنٹڈ اگر بات کروں تو آپ ہی تو اس کو لے کر آپ ہی تو انٹرڈیوز کر آئے راجیب گاندین جی کہاں ہے اسے میں نہیں نہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھئے ہندو مسلم میں بلکل میں سمجھ رہی ہوں میں بھی آپ سے پرشن پوچھ رہی ہوں ٹھیک ہے آپ آپ دیکھیں میں آپ مجھ سے مت سوال کیجے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بوٹسے کو لے کر آ جاتے ہیں تو بوٹسے بھی آج نہیں ہیں لیکن اتحاس سے سیکھا جارو جاتا ہے اتنا سمجھ آپ تو اگر آپ ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہابانو اور احمد خان کا جو کیس 1985 میں 1986 میں آپ نے اس کو بدل دیا پلٹ دیا تو آپ ہی نے تو شروعات کی اس کی سیاست کی کانگریس نے it's not about Rajiv gandhi it's about congress congress نے شروعات کی سیاست کی مجھے بس ایک بات کا پرشن میں نے ابھی اس کے پہلے بھی کہا تھا اتحاس میں minority appeasement وہیں سے شروع ہوا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی بالکل شروع ہونے کے بعد اگر اس چیز کا ایمپیکٹ غلط ہو رہا تھا تو بار بار اسے لانے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ اس پہ پرشن کر رہے ہیں تو آپ کے دوارہ وہ کیوں کیا جا رہا ہے مطلب آپ مان رہے ہیں آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں سودا جی آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ نے شروعات غلط کی آپ نے شروعات غلط کی آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں اسی پہلے بھی کہا تھا کیا آپ کو جب بیچ میں چکے آپ کو بس لوگ لینا لوگ لیں گے اور اس پہ اپنے دارے ایسی صاحب آپ بیچ میں مت آئیے کہاں سے پتے اور کہاں سے ہم آگے بڑھ جائیں آپ بیچ میں مت آئیے سودا جی یہ کرنا آپ لوگوں کو بہت بہتر تر کے ساتھ جی دیکھیں میں جو سب سے پہلی بات جو پیچھے ہوا ساید ایٹی فور میں میں تھی بھی نہیں ٹھیک ہے نا میں آج جو دیکھ رہی ہوں میں اس پہ بات کر رہی ہوں اور جو میں آج کہہ رہی ہوں صرف میرا یہی مدہ ہے کہ بی جے پی سرکار وہاں پہ ہے اس اسٹھیتی کا اندیشہ انہیں رہا ہوگا کیونکہ جس طرح سے بوال چل رہا تھا چیزیں ہو رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے بیجے پی سرکار تب بھی تھی جب اکھلاکی ہتیاں ہوئی تھی اسٹار بھی تھی ارے سر ارے سر آج سی صاحب آج سی صاحب تھوڑا سا بلدو بابا کا بھی خیال کری ہے آج سا تھوڑا سا بابا کا بھی خیال کری ہے آپ بیچ میں اتھکرمنٹ کر رہے ہیں آشو باسی صاحب کو دیکھئے کتنی ونمرتا ہے ان کو کوئی کہے گا آپ جو ان کو کہتے ہیں خطرے کی گھنٹی ہے دیکھئے کتنی ونمرتا کے ساتھ سوال اونگلی کر کے ابھی اتھر پردیس کی بات کریں گے تو بہت سی گھٹے ہیں جو آپ کی اوپر آسکتی ہیں آپ کو یہ بیٹم کی بات اتھکار ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی سرکار ہے تو سرکار تو ہماری اتھر پردیس میں بھی اسکران تو پرنجا کام بھی آشو باسی صاحب آشو باسی صاحب آپ کا سمجھ آگے آشو باسی صاحب جب سے دیش میں بھارتی جنت بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے آتنک مچ گیا ہتھیوں کا لوٹ ڈکیتی جنگل راج قائم ہو چکا ہے اگر کانون سخت ہوتا کسی کی بھی ہتھی نہ ہونی چاہیے سب ہمارے دیش کے ناغریک ہیں اسے ہندو مسلمان میں نہیں باتھنا چاہیے کسی کا پریوارہ کوئی بھی لال جا رہا ہے کوئی بھی بھائی جا رہا ہے وہ ہمارا ہے وہ ہمارے دیش کا ہے انہوں نے جو بھارتی جنتہ پارٹی والوں نے نفرت کی راز نیتی اور ہندو مسلمان گائے گوبر رام مندر مجد ان کی دکان بند ہو گئی ہے یہ ان کی بیڈائی تیہ ہے ان کا جانت تیہ ہے اب اگر ان سے سوال کرو دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار تیرہ میں میں ابھی مظفر نگر گیا تھا تو وہ کہتے ہیں لیڈ کر رہے تھے سب نظر بنائے تھے اور آجم خان صاحب کے کہنے پر ہمارے جاٹ بھائیوں کی اتنا سب کچھ اتنا پریشان کیا گیا تو ہندو مسلمان آپ بھی کر رہے تھے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اس لئے اور کہہ رہا ہوں کہ ادھر جاٹوں کے ساتھ بی جے پی کے کئی نیتہ تھے تو آپ اس طرف تھے یہ کہہ رہا ہوں میں بس اب دیکھو چار کسانوں کی حتیان کر دی جیپ چلا دی اگر ہندو مسلمان کی بات ہو رہی ہے تو ہندو مسلمان وہ پوچھ چکا ہوں میں وہ پوچھ چکا ہوں میں پوچھ چکا ہوں آشو و پاسی صاحب انہوں نے جلے بھی بنا دی تھی مرتی بنا دی تھی ارے ٹھیک ہے انہوں نے میں صرف یہ بولنا چاہتی ہوں کہ ہرشا کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کی میں ایک سیرے سے چاہتی تھی چاہتی ہوں اپنے پارٹے سے بول رہی ہوں کہ ایسی ہتیاں اپنے دیش میں نہیں ہو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں بات اس پہ ہونی چاہیے بلکل مام بلکل 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 رہنگا گانڈی کو بھی کہنا چاہیے بلکل نہیں رہول گانڈی کو بھی کہنا چاہیے بلکل نہیں پارٹی کا دیکھیں آپ سبھی لوگ کوئی بھی کسی سے پاسٹر لئے ملسل 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 کہاں مجھے بھی ابنیا ہے لیکن آپ لوگ بلکل آشو عباسی صاحب کو بولنے نہیں دی رہے ہیں آپ کےندری کی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں آپ آشو عباسی صاحب کو بولنے نہیں دی رہے مفقی بڑا بڑا لگ رہا ہے آپ جو سرکار چلا رہے ہیں ان سے سارے سوال کریں انہوں کا بنتا ہے ان کے گرہمندری ان کے پردانمندری ان کے مخمندری سے بولو کانون اگر سکتو میں نے آشو عباسی صاحب آشو عباسی صاحب وشہ بھی نہیں تھا پھر بھی میں نے بات پوچھی میں نے پوچھا ان سے کہ آشیش مشرا ٹینی آشیش مشرا یہ کیسے باہر آ گیا ایک سو انتیس دنوں میں اور خوشی دوبے جس کی کیا ہی سجا رہا ہے گلتی رہی ہوگی وہ ڈیڑھ سال سے جیل کے اندر بند ہے تو میں نے تو ان سے پوچھا انہوں نے ترنت جلیبی بنائی مرتی بنائی یہ ترنت جہاں سے کہاں چلے گئے تو یہ ہے ٹھیک ہے ان کو الگ ایک وشہ ہے الگ ڈیبیٹ ہے ہم بھی کرتے ہمارے انہیں ساتھی بھی کرتے ہیں اور اس میں ان کی خوب بکھیا کھڑی کھڑی جاتی ہے اسی مددے کو لے کر لیکن اباسی صاحب آج جس وشہ پر ڈیبیٹ ہے بہت سمویدنشیل وشہ ہے آپ کہیں گے یہ وشہ کیوں لے کر آئے بھائی بلکل لیکن اس وشہ کو لانے کی آوشکتہ پڑ گئی تو اب جب آوشکتہ پڑ گئی تب ہی میں شہابانو تک پہنچ گیا اور میڈم نے مجھ کو ترنت یاد دلا دیا کیوں جا رہے ہو بھائی لیکن پہنچنا پڑا مجھے اور آپ کے مددے کو لے کر بھی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان یہ کر رہے ہیں تو میں نے ایک بہت فیکٹ کے ساتھ ایک بات بولی کہ 2013 میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاتوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ ان کے نیتہ تھے بی جے پی والوں کے بالیان صاحب تھے اور بھی تھے اور آپ کے ساتھ تھے ادھر مسلم کے ساتھ آجم خان صاحب وہ پورا سپورٹ کر رہے تھے پورا بیک اپ دے رہے تھے اور ان کو بیک اپ دے رہا تھا سماجوادی پارٹی ہماری پارٹی کوئی بھی ہمارا اس طرح کی بات نہیں کرتا نہیں بڑھاوا دیتا ہے صرف بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح کی راز نیتی کر رہی ہے پورے دیش کو پردیش کو جلا دیا ہے آپ دیکھ لیں ہمارا دیش کہاں جا رہا ہے پردیش کہاں جا رہا ہے راز نیتی اس پہن ہونی چھیتے ہیں آشو عباسی صاحب آشو عباسی صاحب آشو عباسی صاحب یہ اترے سٹرونگ ہے کہ اگر آپ سرکار میں بھی جانتے ہیں تب بھی یہ کروا دیں گے ہندو مسلمان یہ اترے سٹرونگ ہے ان کی روزی روڈی 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 تیسی چیز موسلمان یہ اترے سٹرونگ ہے تب بھی یہ کروا دیں گے جانتے ہیں جو جس کا ہے اسی کا ہے ٹھیک ہے چلیے سودا جی میں بس بڑا ڈر ہے بھائی دیکھیں مین چیز پرابلم کیا ہے نا کی روڈیاں سیکھنی ہے سب کو سب لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سے کہیں جوڑنا ہے لنک کر دینا ہے سب کو ایکسپ 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 کرنا چاہیے میں نے کہا نا کہ میں کہنے کی طاقت رکھ رہی ہوں یہ لوگ کہنے کی طاقت رکھے کہ اگر کوئی گلتی ہوئی تو اس کو ماننے کی ادھکار اگر کرناتک میں کوئی گھٹنا ہوئی ہے اگر یہ مان لیکن اس بات کو یہاں کوئی خامی law and order میں رہ گئی اگر یہ معلوم تھا کہ بچے یہ وقت اکساوے میں آکے بلکل ابھی بھی اوپل رہا ہے سودا جی بلکل صحیح بات کر رہی ہے سودا جی سودا جی آئی سی صاحب اس کو آپ دنیے ایک سکتے بلکل صحیح کو ہمانے کا لomat HP بلکل صحیح کو آپ دنیے ا 행복 ای سی صاحبala سے اس آئe سی صاحبا رہا ہے ایسی صاحبا رہا ہے ایسی صاحبا سی صاحبا بول لیکن میری ایک ملنیٹ آئی sit آپ کا فرض بانداری کردھا ہے آپ کینڈر میں ہو آپ راج میں ہو آپ کا سپورٹ کرنا وای بچہ اس طرح سے اس کی ہتی Essentials брат سے چاپن اکر اکسے آپ کو اس میں شرم نہیں آرہیہیں اس پر بii راجمیت کر رہے ہیں آپ آپ کو سپورٹ کر رہا تھا اس دیکھ بھی نہیں سکتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں ہتیا ہو جاتی ہے اس کی اس کا پریوار الگ ہو گیا اس کی بچہ نہیں اس کے پاس لیکن آپ کو اس کی بات نہیں کرنی ہے لیکن آپ کو اس سب بات سننی یہ نہیں ہے کہاں سے لاکے کہاں پہنچنا کہاں کیا کرنا اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ آپ کرناٹک میں اگر اس چیز تھی ہوئی ہے یہ بلکل جائج چیز ہو ہی نہیں سکتی کسی کے ہتیا کیونکہ جو بیکٹ چلا گیا وہ آپس نہیں آتا ہے آپ چاہے ہرجانت دو آپ کچھ بھی بات کرلو راجنیت کرنے سے وہ بیکٹی واپس نہیں آئے گا تو جو جس کی ہتیا ہو جاتی ہے جو مر جاتا جو چلا گیا ایک پریوار انات ہو رہا ہے اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ساری پارٹیوں کو ملکے سب سے یہ کرنا چاہیے کہ راج سرکاروں میں کینڈر سرکاروں کے سپورٹ سے ہمارا جو law and order ہے اتنا صحیح ہو جائے دنڈ بیدھاں اتنا صحیح ہو جائے کہ کم سے کم گھٹنا ہے کرنے سے پہلے اپرادی تھر رہا ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں بیرودھ کرتی ہوں کہ جس نے بھی ہتیا کی اس بچے کی ہتیا نہیں ہونی چاہیے اور اس پر اس طرح کی راجنیت بھی نہیں ہونی چاہیے دھرم کے نام پر بلکہ گناہگاروں کو پکڑ کے سجا دنے کا کارے کرنا چاہیے نہ کی اس کو اس کے پلیوار کو اس طرح چھوڑنے کے لئے بہت straight اور pointed بات کے and i support your take تو انہوں نے جو کہا بلکل صحیح تھا آئیسی صاحب حالانکہ چلے گئے وہ سن کر بھی نہیں گئے آدھی بات سن کر گئے آشو عبازی صاحب سمیہ کی کمی کے قرارن یہی رکیں گے لیکن بہت اچھا لگا مجھے صدا جی نے جو کہا کہ جو گھٹنا ہوئی سو ہوئی لیکن اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے اور ابھی بھی آئیسی صاحب اگر ہو تو سننے کہ ابھی بھی سلگ رہا ہے کرناٹکہ اور جس طریقے سے سلگ رہا ہے اس طریقے سے سینٹر کو تو سیدھے اس پر انٹروین کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا آشو عبازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تمام سوالوں کے جواب کے لئے صدا جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آئیسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج جھرچہ دراصل اسی وشہ پر تھی کہ یہ گھڑنا ہوئی تو ہو تو کئی لیکن اس کو لے کر ایک لاؤوی کی جو سائلنٹ ہے جو اٹر سائلنس ہے جو سننٹا ہے وہ بہت چنتہ کرتا ہے بہت چنتیت کرتا ہے اس دیش کو کیونکہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کچھ لوگ خطرے میں ہیں اصلی خطرے میں اور کچھ لوگ بس ہوا بنانے میں آج کے لئے شکریہ کل ملاقات کروں گا موسیقی موسیقی